ہیلو گائز مائن ایم اس سپکمار اور آپ نے ابھی ابھی جوین کیا ہے دا ایڈوانس ایگریکلچر یوٹیوب چینل کو آج کی اس ویڈیو پر ہم نیو خاد کے بارے میں بات کرنے والے ہیں این پی کے گھلنسیل خاد گیارہ ویالیس گیارہ کسان بھائیوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ جو این پی کے گھلنسیل خاد گیارہ ویالیس گیارہ خاد آتی ہے اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے جانکاری پروائٹ کیجئے اس ویڈیو پر ہم آپ کو بستار کے ساتھ بات کرنے والے ہیں اس کی پریس کے بارے میں اور آپ کون کون سی فصلوں پر اسپری کرنا چاہیے یا پھر جڑوں کے مادھیم سے دینا چاہیے کیا ہم دونوں مادھیم سے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کون کون سی فصل پر دینا اوچت ہے اور صحیح اسٹیج جو آپ کو کسی ان چینل پر اپلبد یا جانکاری نہیں ہو پائے گی تو پلیس پلیس اس ویڈیو کو بینا اسکپ کیے ویڈیو کو انت تک جیرور دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں ویڈیو کو انت تک جیرور دیکھیں تاکہ آپ کو کافی گیان وردک جانکاری میس نہ ہو پائے چھوٹ نہ جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں این پی کی گھلنسیل خاد گیارہ ویالیس گیارہ جو ایارہ ٹیرہ کی آتی ہے گیارہ ویالیس گیارہ ایک پرکار کی واتر سیلیول فٹیلائجر سے جس میں نائٹروجن فاسپورس اور پوٹاس کا کومبینیسن ہے اس میں نائٹروجن ہے گیارہ پرشنٹ یعنی نائٹروجن کی اس میں ماترہ ہے گیارہ پرشنٹ اور فاسپورس کی اس میں ماترہ ہے بیالیس پرشنٹ یعنی فاسپورس کی اس میں ماترہ ہے خوٹی ٹو پرشنٹ اور پوٹیسیم کی ماترہ ہے اس میں الیبن پرشنٹ یعنی پوٹاس کی ماترہ ہے گیارہ پرشنٹ تو کہنے کا مطلب اے ہے کہ یہ جو این پی کی گھلنسیل خاد ہے اس میں فاسپورس کی سب سے زیادہ ماترہ ہے یعنی 42% اس میں فاسپورس ہے این پی کے گیارہ ویالیس گیارہ پرارمبک چرنوں کے لیے پوسک تطور کو سنتولت انپاد کی پورتی کرتا ہے گیارہ ویالیس گیارہ ایک واتر سیلیوال فٹی لاجرز ہے اور اس کو آپ کیٹنا سکتے ساتھ اور فنگی سائٹ کے ساتھ مکس کر کے بھی آپ سپریگ کر سکتے ہیں این پی کے یعنی نائٹروجن فاسپورس پوٹاس گیارہ ویالیس گیارہ کا کومبینیشن ہے نائٹروجن پرارمبک وڑھوار میں گروت میں کافی زیادہ سہایک ہے پتوں کو ہرہ بھارہ کرتی ہے اور بیجیٹیٹیپ گروت کو وڑھاتی ہے نائٹروجن فاسپورس جڑوں کا بکاس کرتی ہے فلاورنگ اسٹیج پر کافی زیادہ مہتپون رہتا ہے فاسپورس کا اور پوٹاس دانوں کو بھارنے کا کام کرتا ہے اور آل راؤنڈر کی طرح کام کرتا ہے پودھی کی گھڑبتہ بنائے رکھتا ہے اور جڑوں کا بھی بکاس کرتا ہے پوٹاس سو بات کی ایک بات اے ہے کہ این پی کے گیارہ ویالیس گیارہ میں فاسپورس کی ماترہ ادھک ہے تو اچھ فاسپورس سوتر ہے جو جڑوں کو بڑھانے کے لیے بکاس کرنے کے لیے اور سانتھی فلوں کی سیٹنگ میں صدھار کرنے کے لیے سب سے زیادہ یوگدان ہے یعنی جڑوں کا بکاس کرتا ہے پودھی کی گروت بھی کرتا ہے اور شانتھی فل سیٹنگ کے لیے پھول سیٹنگ کے لیے سب سے زیادہ مہتپون رول نبھاتا ہے بات کرتے ہیں کون کون سی کروپ پر ہم اس کا اسپری کر سکتے ہیں تو دیکھئے آپ اسپری بھی کر سکتے ہیں یعنی پمپ کی سہتہ سے فولیکور اسپری بھی کر سکتے ہیں اور ڈرپ کی سہتہ سے اور ان سادھنوں سے بھی آپ جڑوں کے پاس دے کر سیچائی کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں کروپ اسپری کے بارے میں تو آپ پیاج کی فصل پر سبزیوں پر اور سرسوں پر گیاہوں کی فصل پر آپ اسپری بھی کر سکتے ہیں اور جڑوں کے مادی ہم سے بھی دے سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں یعنی ہم اسپری کر رہے ہیں تو کتنی ماترہ پر اسپری کرنا چاہیے ہم کو اسپری کرنا چاہیے ایک کلوگرام ایک اکڑ میں دو سو لیٹر پانی میں مکس کر کے آپ اسپری کر سکتے ہیں اور یعنی آپ ڈرپ بینچوری کے مادیہم سے آپ فصلوں پر دے رہے ہیں سبزیوں پر دے رہے ہیں تو دو سے تین کلوگرام پرتی اکڑ کی در سے آپ دے سکتے ہیں لیکن جیسے آپ کھڑی فصلوں پر اس کا پریوب کر رہے ہیں اس خات کا یعنی این پی کے گیارہ ویالیس گیارہ کا کھڑی فصلوں پر پریوب کر رہے ہیں جیسے گیاں ہوں پیاج، لہسن، آلو، کپاس، سویبین، ادرک اور بھی کوئی ان کھڑی فصلوں پر آپ پریوب کر رہے ہیں تو آپ دس سے بارہ کلوگرام پرتی اکڑ جنوں کی پاس دے کر سیچائی کر سکتے ہیں لیکن یعنی آپ اسپری کر رہے ہیں تو اسپری پر آپ ایک کلوگرام ایک اکڑ پر دو سو لیٹر پانی میں ملا کر سام ٹائم اسپری کر دیجئے اس پر بھی آپ کو بہترین ریجلٹ پرابت ہوں گے اور یعنی آپ کھڑی فصلوں پر پریوب کرتے ہیں جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا یعنی آپ ڈریپ میں پریوب کر رہے ہیں ہم بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو آسان سبدوں پر ہم سمجھا سکیں یعنی آپ ڈریپ پر پریوب کر رہے ہیں تو دو سے تین کلوگرام آپ پریوب کر سکتے ہیں ایک اکڑ کی درسیں اب بات آتی ہے کہ جو گیارہ بیالیس گیارہ این پی کے خواد آتی کس اسٹیج پر ہم کو پریوب کرنا چاہیے تو دیکھئے اس میں فاسپورس کی مطلب ماترہ زیادہ ہے تو اس کو آپ پھول کی اسٹیج پر پھل کی اسٹیج پر پریوب کریں اور یعنی آپ لہزن کی فصل پر پیاج کی فصل پر پریوب کر رہے ہیں تو جب آپ کی لہزن پیاج کی فصل ساٹھ سے پیاسٹھ دن کی ہوتی ہے تو کھڑی فصل پر آپ 10 سے 12 کلوگرام پرتی ایکل کی درسیں جڑوں کی پاس دے کر سیچائی کر سکتے ہیں پھول آنے سے پہلے بھی آپ اس کا پریوب کر سکتے ہیں اور پھل کی بھی اسٹیج پر آپ اس خواد کا پریوب کر سکتے ہیں جیسے آپ تربوج اور کھربوج کی خیتی کر رہے ہیں تو جب فلاورنگ اسٹیج ہوتی تربوج کھربوج کی فصل پر تو آپ ڈریپ میں 2 سے 3 کلوگرام کی درسیں پریوب کر سکتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے تو آپ اس خواد کو جڑوں کے مادھیم سے ہی دیجئے زیادہ آپ کو وینیفیٹ ہوگا بات کر لیتے ہیں پریاز کے بارے میں تو 25 کلوگرام کا پیک مارکیٹ میں 2000 سے 2500 روپے کی آسپاس 25 کیجی کا پیک اپلبد ہو جاتا ہے ملتے ہیں کچھ اور مہتپول اور گیانوردھک جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دھنوات نمشکار